موسیقی میرے ناظرین میں آپ کو بتا ہوں کہ آج ہم کس ٹاپک کے بات کرنے والے ہیں ہمارا ایجنڈا ہاتھ کیا ہے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے برگیڈیا ریٹائر اصد منیر کی خودکشی کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی تشویش کا شکار ہے اس پر بات کرنا جائیں گے دوسری بات ہم کریں گے منجاب اساملی کی جو بل کی منظوری پر دستخط نہ کرنے کی ہدایت جاری ہوگی حکومت کی جانب سے اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ غریب عوام کے میار اس نے کیسے بہتر بنایا جا سکتا اور کہ حفایت شعری کی جو مورن کا ایک انقاط کیا گیا ہے کیا اس پر واقعی عمل درامت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یا جس صرف ایک حکومت دکھاوا کر رہی ہے اس کے علاوہ ہماری جو حکومت کے دعوے ہیں غریب عوام کے ساتھ جو مہنگائی ختم کرنے کی ایجوکیشن کے حوالے سے اور ہیلتھ ایمرجنسی کے حوالے سے اور جو جابز ہیں اس کے حوالے سے حکومت نے کیا جو دعوے کیا وہ پورے کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی اس کے علاوہ غریب لوگوں کو جو گھر وغیرہ فراہمی تھے گھر دینے کی وہ بھی باتیں ابھی تک چل رہی ہیں یا اس پر بھی کوئی عمل درامت ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے اور بھی بہت ساری ہمارے پاس کچھ اہم چیزیں ہیں ہم ان پر بات چیت کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت ہمارے پاس سٹوڈیو میں بہت ہی اہم اور معزز شخصیات موجود ہیں میں آپ کو ان کا پہلے انٹرڈکشن کراتی ہوں کہ میں شاید آج سٹوڈیو میں کون کون موجود ہے جن سے ہم ان تمام ٹاپکس سے بات کریں گے اور ان کا بھی جو ہے وہ نکتہ ہے نظر جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت تو میرے ساتھ پہلے نبر پر میرے رائٹ ہینڈ پر بیٹھے ہیں بریگیڈیر سعید نظیر صاحب موجود ہیں ہم آشد جو کہ ہیں سینئر تجزیہ کار ان سے بھی بات چیت کریں گے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خالد عزیز صاحب جو کہ سینئر جنرلسٹ ہے ان سے بھی ہم اسی ٹاپکس پر بات چیت کریں گے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ریٹائیڈ کرنل اسد محمود صاحب جو کہ فائی تجزیہ کار ہے ہم ان سے بھی سوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو کہا کہ اسلام علیکم سر آپ سب کو ویلکم خوش آمدید سٹوڈیو میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں سب سے پہلے ہم سر بات کریں گے ایسی جو میرے سٹارٹ نے بتایا کہ بریگیڈیر جائٹ اسد مونیر کا جو آج واقعہ ہوئے ان کی خودکشی کا اس حوالے سے سر آپ کی کیا رائے کیونکہ اس وقت جو ان کی فیملی کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کی خودکشی ہے جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ابھی تک صحیح کوئی انفرمیشن سامنے نہیں آئی کچھ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ چیزے سے انہوں نے خط لکھا ہے ان خط میں انہوں نے بتایا کہ جو نیاب کی طرف سے ان کی اوپر الزامات ہیں وہ غلط ہیں پہلے بھی نیاب کی الزامات لگے ہیں ان کی اوپر جو کہ غلط ہیں اب دوبارہ ان کو نیاب کی الزامات میں جکڑا جا رہا ہے ایف ایلیون میں کسی پلوڈ کی حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جہاں تک برگیڈیا رسل منیر مرہوم کا تعلق ہے اللہ اس کو جنت نصیب کرے ہمارے جاننے والے بھی تھے ہمارے سینئر بھی تھے اور اس کا چھوٹا بھائی میرا کورس میٹے خالد منیر اور بہت دونوں بھائی جو ہے بہت جولی اور بہت ہی ایکٹیو اور وائبرنٹ قسم کے آفیسرز تھے جہاں تک برگیڈیا رسل منیر کا تعلق ہے تو برگیڈیا رسل منیر نے سروس میں بھی بڑے اچھے اپوائنٹمنٹ پروفیشنل اپوائنٹمنٹ پورس پر کام کیا ہے اس کے علاوہ اس کا انٹیلیجنس کا بھی بیگراؤنڈ تھا اور اس کے علاوہ اس نے فاتح میں بھی سیکرٹری رہے تھے وہ بھی ایکسپیرینس تھا اس کا اور اس کے علاوہ اس نے جو یہاں پر سی ڈی ای میں ایز اسٹیٹ میمبر بھی اس نے کام کیا باقی تو آپ کے چینلز پر میڈیا کے ساتھ بھی اس کا کافی تعلق تھا لکھتے بھی رہے اور تجزیہ بھی کرتے رہے تو ادر وائز اس کے پرسنالیٹی سے یا اس کا جو way of life تھا اس سے تو ایسا نہیں لگتا کہ اس قسم کا بندہ پرشر میں آ کر کچھ اس طرح ایکسٹریم مطبع کے قدم اٹھا سکتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے کیونکہ ان کی سیملی کے جانب سے یہی کاز آ رہا ہے کہ وہ بہت ہی مضبوط اصاب کے مالک تھے نہیں مضبوط اصاب کا مالک تھا اور ویسے بھی بہت جولی بھی تھا اور بہت لائبلی آدمی تھا اور اس کے علاوہ بہت ہی بیلنس تھا اور ادر وائز ایسے کوئی ailمنٹ بھی اس کی نہیں تھی کہ جس پر آدمی تانگ آ کر کچھ اس قسم کا سوچ لے لیکن جہاں تک اس کے اس خط کا تعلق ہے کیونکہ وہ سی ڈی ای کا ممبر رہا تھا اور اس نے کہ ایف الیون میں کوئی پلاٹ کو ریگولرائیس کیا تھا اس لحاظ سے تو اگر نیپ کو دیکھا جائے تو نیپ کے ایک ایسے بہت زیادہ ہے بہت سارے لوگ بیوروکریٹس پر بھی ہے ٹکنوکریٹس پر بھی ہے پولیٹیشنز پر بھی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں پر مختلف قیمت کے ایسے زخیبی اور بن بھی رہے ہیں آیا کیا وہ اس قسم کے پریشر میں آ سکتا تھا یا اس نے کوئی ایسا بڑا بلنڈر کا یا اس قسم کا منیٹری ایمبیزلمنٹ کا کام کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنے پریشر میں آئے اور میرے خیال میں کہ اس کے پرسنالیٹی پروفائل کو ہم دیکھ لے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا خالق عزیز صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن دوسری بات میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جہاں پر اس کی موت واقع ہوئی ہے تو وہ بڑی سیکیور جگہ ہے اور دوسری بات یہ کہ گھر میں اور پھر جس طریقے سے پنکے سے یا اس سے خودکشی کی جو کوشش بتا رہا ہے یا وہ تو پس مارٹم کے بعد پتا چلے گا لیکن بارہل ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں جو لوگ اس قسم کے پریشر میں ہیں کہ اگر وہ نیب اس قسم کے پریشر ڈالتے ہیں جس سے اس قسم کے مضبوط آساب کے لوگ بھی ادھر مائل ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں کہ نیب کو بھی گری ویزٹ کرنا ہو اور ساتھ صاحب سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب کو بھی دیکھ کہ اس نے اس کے لیٹر پر کی آئیکشن دیا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں خالد عزیز صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے نیب کے حوالے سے تو پریشر خان یہ شکیات ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ اگر چھوٹا موٹا کیس بھی لگ جائے تو وہ آپ کو سوری فار سینگ لیکن وہ آپ کو زلیل کر کے رکھ چھوڑتے ہیں بلکل ایسا چاہے ایٹ اینڈ آف دے دے وہ آپ کے خلاف کوئی الزام ثابت کریں یا نہ کریں یا آپ سے کوئی روپے پیسے وہ نکلوائیں یا نہ نکلوائیں یا آپ کے خلاف اور کوئی پریکٹیکل اقدام ہو یا نہ ہو لیکن آپ کی عزت کو جوہنا وہ تار تار کر دیتے ہیں انسینس کے بلا کے بار بار آفیسز میں ہتھ کڑی لگا کے آپ کو جوہنا ڈی بریفنگ کے لیے بلا لیتے ہیں فرض کریں انویسٹیگیشن کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے اور انویسٹیگیشن کے لیے وہ آپ کو گرفتار ڈیکلیر کر دیتے ہیں وہ ایک شاکنگ سیچویشن ہوتی ہے بہرحال جس طرح بریگیڈیر صاحب نے کہا کہ جو نیپ کیسز ہیں اور نیپ کا جو یہ ہومیلی ایٹنگ روئیہ ہے یہ تو تقریباً بہت سارے بیورکریٹس ریٹائرڈ اور سٹنگ بیورکریٹس کے ساتھ اس طرح ہے یہاں پہ جو بریگیڈیر صاحب کا واقعہ یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ممبر اسٹیٹ رہے ہیں سی ڈی اے کے اور اسٹیٹ کے معاملات یعنی زمینوں لینڈز وغیرہ کے معاملات بہت زیادہ گھمبیر ہوتے ہیں اس میں آپ سے غلطی سے بھی کوئی دستخط ہو جاتا ہے بلکل اور نیپ نے جب وہ پختون خواہ میں پہلے جب ان کو یہ مانداری کا دورہ پڑا تھا پی ٹی آئی کو اور وہاں پہ انہوں نے نیب اور وہ ایک اور احتساب کمیشن وغیرہ کو قائم کر کے ذرا بیورکریٹروں کی پکڑ دکڑ شروع کر دیتی بلکل تو اس کی وجہ سے اٹھارا گریڈ اور اٹھارا گریڈ سے اوپر تمام بیورکریٹس نے کام کرنا بلکل چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ ایک تو کئی ساری جگہوں پہ لازم ایمبیگویٹی ہوتی ہے زیادہ چیزیں واضح نہیں ہوتی کئی ساری جگہوں پہ وہ بھی بحیثیت انسان غلطی کر سکتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ان کی غلطی چھوٹی ہوتی ہے لیکن نیب والے ان کو پکڑتے بڑے سخت ہیں سختی سے تو جب انہوں نے کام چھوڑ دیا غیر اعلانی طور پہ انہوں نے سمریز سائن کرنا یا ان پہ کمنٹ کرنا چھوڑ دیا تو اس کے بعد وہ احتساب کمیشن کا جو حال ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے اور نیب نے بھی وہاں سے پاؤن لپیٹ کی وہ اب پنجاب کی طرف آگئے ہیں یہاں فل انہوں نے پولیٹیکل ویکٹرمائزیشن کی ہے اور سندھ تک جو ہے نا وہ جا رہے ہیں حالان کے اگر ایٹینت ایمنٹمنٹ کے تحت آپ دیکھیں تو نیب کا وجود سوبوں میں بالکل غیر قانونی ہے لیکن چونکہ ابھی تک سوبوں نے کوئی ایسا نظام خود اپنا ڈیولپ نہیں کیا یا چاہے وہ ڈیولپ کریں یا نہ کریں وفا کی سرکار کو فرض کرے سوبوں کی جو ہے نا جو پیسے ہیں اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں رکھنے چاہیے وہ سوبوں کے پیسے ہیں اور وہ چاہے ان کو دریابرت کر دیں اور چاہے وہ خود یوز کریں اب ایک پلاٹ کو ریگولرائز کرنے کے معاملے میں نیب کتنا پریشر ڈال سکتا ہے یہ میرے لیے حیران کن ہے کہ بیگیڈیر صاحب میں ان کو جب وہ سی ڈی اے کے ممبر سٹیٹ تھے ان دنوں سے جانتا ہوں ان کی قیادت میں سی ڈی اے میں بہت مہنگے مہنگے قیمتی قیمتی پلاٹس کی آکشنگ ہوئی ہے اس میں ان کے پر کوئی عظام نہیں لگائے کہ انہوں نے اس میں یا پیسے کھائے ہیں یا ادر ادر کیے ہیں اب وہ ایک ریکولرائزیشن چھوٹا سا معاملہ ہے اور یہ ہوتے رہتے ہیں میرے خیال میں بیگیڈیر صاحب کو اللہ ان کی مغفرت کرے ان کو اپنے پریشر نہیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اصرد میمو صاحب آپ کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک تو یہ ہے کہ جب اصرد منیر کا آج اس طرح سے انتقال ہوا اللہ تعالیٰ عن کے بلکل مغفرت کرنا میں ایک بڑا ان سے پرسلل انٹریکشن بھی رہا بکوز بنابا سرونگ جی ایچ کی تو جب ام نے نیا جی ایچ کی بنانا تھا یہاں پر اسلامباد میں تو زمین کی جو تھی خالی کرانا سارا کچھ ہے مجھے بڑی سپورٹ تھی اصرد منیر کی بیڑی سکھتا ہے اور بابا سکھتا ہے اور وہاں پر سکھتا ہے کپک ایک تک ایساہ وقت ثانی ایک اس با سکر وقت اگر آفغانی المغام ڈی ایچ پر ایساہ اب تصویر بیڑی سے بات دونج 간یی میں آپ کو بتا ہوں ابھی پچھلے میرا خیال ہے چند مہینوں کے اندر بڑا کم کر دیا تھا انہوں نے اکلاسی ٹی وی کے طرف پانا اچھا اب اس کے ساتھ لنک کر کے اب یہ جو سیچویشن میں پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ ضرور اس کی انڈیٹیل انویسٹیگیشن کی جانے چاہیے اگر آپ کو یہ آنے کی جانے چاہیے ایک ڈی سی گجرہ والا کبھی آرموس اس انسیڈنٹ ہوا تھا کچھ پتہ نہیں چلا کی کیا ہوا کیا سارا کچھ ہے جب شہباز شریف کے ہوتے ہوئے جو بھی ہے تو ایش ٹو وز کنسیڈرڈ ٹو بی بڑے سٹرونگ ایک لیاسی نفس کا شخص ہو گئی ایک چیف جسیس کو خط میں باقا ہے تو وہ بتا گیا اب اس میں ایک گو چیز آپ کو بتا ہوں پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس ملک کے اندر بہت سارے دارے کام کر رہے ہیں آپ ایف آئے کو لے لیں آپ پولیس کو لے لیں آئی پی کو لے لیں ایسی سی پی کو لے لیں سٹریٹ بینک کو لے لیں جو آپ کنٹنگ کر رہے ہیں ایک ادارہ آپ کو ایسی نظر آتا ہے کہ اس ملک کی دولت لوگوں نے لٹی ہے اسی بیروکریٹس نے لٹی ہے نا اور ہم مطلب ٹھیک ہے اسد منیر کا جیسا ہے بلکل ان کے ساتھ ہمارے ان کی فیملی کے ساتھ بلکل دلی ہمدرتی ہے اور میں کہتا ہوں وہ بہت واقعی بڑے سٹرونگ نفس کے شخص تھے اور میں دیکھا یہاں بھی ایک جو نہیں جا سکتا ہے جیسا بھی ایک کہہ بھی میمبر سٹیٹ کو بھی چھوڑے ہیں جیسا بھی آٹھ دس سال ہو گئے تھے میں نے بھی ان بیٹوین کبھی ایسی کو بات ایک لحاظ سے سونی نہیں بھی سیجی کے ایک پلوٹ کی بات ہے ریگولاریزیشن کرنے کی وہ بلکل میں اپنے بھائی سے ایگری کرتا ہوں بھی کوئی آتا ہے آپ کو پتا نہیں ہوتا پھر یہی نیو ہے جس کے ساتھ اپنی بارگین کے اندر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈائی تین چار پانچ کروڑ کا اگر کوئی فرض کرے کوئی پلوٹ آتا ہے دس کروڑ کا بھی کر لیں تو میرا خیال ہے جس طرح کتنی قیمتی شخصی تھے بڑا صد منیب میرا خیال ہے وہ کمنسریٹ نہیں آتا کہ اس پریچر کے اندر آکھے یہ اس طرح کا انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے اپنی زندگی کا تو میرا خیال ہے اس کی تحت کے اندر جانا انتہائی ضروری ہے ان کا جو لیٹر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس وارانٹ کہ آپ نے اس کی اور ڈیٹیل کے اندر انویسٹیگیشن کرنی ہے ہمیں اسی کے ساتھ جو کہ انویسٹیگیٹرز بھی ہیں پھر پروسیکیوٹ بھی کرتے ہیں جتنے انہوں نے اکٹلی نیب کے اندر آفصرز کو بھرتی کیا کون تھی یہ پیپلز پارٹی کا آخری دورتا پر یہ نواز شریف کے لوگ تھے اور یہ کیوں بھرتی ہوئے تھے کہ انہوں نے ان دونوں پارٹی کے لوگوں کو ان کے بہت سارے مقدمات چلے تھے ایک ایک کرکن سب کو بری کر دیا اوریجنل پیپر غائب ہو گئے فائلیں غائب ہو گئی فائلیں غائب کرنا شروع ہو گئے مقصد صرف یہ کہنے کا ہے کہ اس غائب کے اندر مطلب ہم نیب کو مطابق کرنا شروع کر دیں اگر آپ نیب کو بھی سائٹ پر کر دیتے ہیں کوئی ایک انسٹیٹوٹ پاکستان کے اندر ایسا موجود ہے کسی نے کوئی غلط کام کیا اور آپ اس کو پکڑ سکیں اگر آپ کو یاد ہو جب پیپلز پارٹی کے پرامنیسٹر گلانی صاحب اور وہ ان کی ساری فیملی نے اتنی کرپشن کیا ہے کہ جب وہ پرامنیسٹر نہیں بنے تھے تو ان کے پاس ان کے کیا وسائل تھے اور آج وہ کتنے وسائل ہیں ہم پاکستانی نیشن اتنی چھوٹی ویجن کے لوگ ہیں اور اتنی چھوٹی یاداشت کے لوگ ہیں کہ ہم بھول چاہتے ہیں اپوزیشن میں گیا ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا بہتر برطا ہونا چاہیے اسی پاس پر ہم بات کرتے ہیں امتیاز عالم صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم پنجاب اساملی میں بل پاس ہوئے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اب جو ابھی کہہ رہے کہ میں دیکھیں میں دیکھیں نا ان کی طرح ہے جو ہے نا وہ مزاکہ خیز ہیں یا تو آپ کہیں کہ یہ جو پارلیمانی انمائندے ہیں اب آمکر مائندے ہیں انہیں کوئی سیارلی نہیں دننی چاہیے اور اگر انہیں سیارلی دینی ہے تو ان کی اخراجات ہوتے ہیں ان کے پبلک خدمتگار ہوتے ہیں تو اگر ان کے پاس ضرائع نہ ہوں تو وہ کہاں سے اپنے پاس سے دیں گے یا پھر وہ پریشرت میں میں ایک کرپشن کریں گے سیر ام سوری میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہی ہوں کہنے کا مقصد یہ کہ بیسے تو جب اس طرح کوئی بل پیش کیا جاتا ہے تو اس پر اپوزیشن بھی احتجاج کرتی ہے وہ بھی مخالفت کرتی ہے لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر ایک بل پیش کیا گیا میں نے چوبیس گھنٹے میں نہیں ہوا اس دل کو لگے ہیں کوئی کفزن لا ڈپارٹمنٹ کے بات بھی یہ دل گیا اور پھر یہ پارلیمان اس ایکسیبلی میں زیرے بیعث آیا اس پر سب کا اتفاق تھا ہے سب شامل تھے عمران خان کو بھی اس کی خبر تھی اگر عمران خان صاحب کو اس کی خبر تھی اگر عمران خان صاحب کو اس کی خبر تھی تو انہوں نے ٹویٹ میں مایوسی کا اظہار کیوں کیا یہ وہ ان کا ہے ایک بڑا ہوا اور انہوں نے ایک طور پر لیا ہوا ہے کہ خراجات صاحب انہوں نے کنی ہے اور کفائے اشاری کرنی جائیے تو ان چھوٹیوں کی چیزیں کفائے اشاری نہیں ہوتی ہیں جو دو قصہ جو چیپ ملسٹر کی جو مرات ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یا ان کی مزارت کی خاصلے کے بعد میٹھمنٹوں بہت کو زیادتی ہوئی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو پرائیمسٹر ہیں اور پریزیڈنٹس ہیں ان کی براہت ہوتی ہیں ہندوستان میں بھی ہیں اور افریقہ میں بھی ہیں اور بھی جورت میں بھی ہیں لیکن اس وقت کفائے اشاری کی سار ایک مہم سلاحی جا رہی ہے نا دی اس وقت تو کفائے اشاری کی مہم سلاحی جا رہی ہے نا کفائے اشاری ہوتی کفائے اشاری یہ کہ آپ نے بڑے اخراجات کم کریں غیر تداواری اخراجات کم کریں واقعہ آپ نے غیر نوری مہت میں بنائے ہوئے ہیں اٹھاری تروین کے بعد وہ ختم کریں آپ یہ جو بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں خرچے پر بیکار قسم کے جو ہوتے ہی نہیں ہیں کارزوں کو ہوتے ہیں ان سب کو ختم کریں ہم نہیں بڑھائیں اپنے اخراجات کم کریں بلہ موم کی جو چھوڑوں گے اخراجات میں اس سے کیا بڑھ سکتا ہے مطلب آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو مراد بڑھائی گئی ہیں یا جو ان کی تنقا بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا آپ ان کی حق میں مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ یہ جو چیپ میسٹر کے حوالے سے بات ہوئی ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو انہیں مراد لاہور میں لے کر دینے کی بات تھی بہت 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 شکریہ تینکیو سوامح صاحب امتیاز عالم بہت بہت شکریہ اپنی جو خیالات کا اظہار کرنے کے لیے جی اب ہم آتے ہیں یہی اس ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں کہ اب جیسے پنجاب علیم بل پیش ہوا اور ان کی منظوری بھی ہو گئی اب حکم آیا گورنمنٹ کی جانب سے کہ اس کی اوپر دستخط نہیں کیا جائیں گے تو یہی جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کے علم میں بھی تھا اور یہ چیز پتہ بھی تھی لیکن ایک دم سے پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا اور اس میں مایوسی کا اظہار کیا تو آپ سر کیا کہتے ہیں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے کیا عمران خان صاحب کے علم میں بات نہیں تھی ایک کو تینی ایلمنٹ سے ایک تو یہ ہے کہ بلکل یہاں پر بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے فیڈرل میں اور اس کے علاوہ پنجاب میں بھی ہے دوسری بات یہ کہ چیف منسٹر پنجاب بزدار صاحب بزدار صاحب اور پرائم منسٹر کا پرسنل چائز ہے بلکل انہوں نے کہا تھا کہ وہ عوامی بندے ہیں بہت تعریف سنی تھی بلکل اور سادہ بندہ ہے اور کوئی تختلہ اور والا قبضہ نہیں ہے عوام میں اٹھنے بیٹھنے والا بندہ ہے تو ان کے لیے جو مراج بتائی گئی ہے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اتنے عمل سے اکیس دنوں سے گزرنے کے بعد جب پاس ہو جاتا ہے اب اس کو بریک لگ جاتا ہے ہم اس کو یو ٹان کہہ دیں یا ٹویٹ ٹان کہہ دیں اس کو اب بریک بھی نہیں کر سکتی بائی اللہ اگر گورنر اس کو سائن کرے یا نہ کرے that has now become allowed ہاں وہ اب نافذ العمل ہو گیا ہے اگر عمران خان کی ٹویٹ کے بعد گورنر جو ہے نا وہ نہیں سائن کرتا ہے اس کو تب بھی اکیس دن یا تیس دن یا کتنا پیرٹ اس کے لیے میرے قانون میں دیا گیا ہے اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی یہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ یا ایکٹ آف دا پروینشل اسمبلی بن جائے گا اور اس پہ عمل درامت شروع ہو جائے گا اب اس کو انڈو کرنے کے لیے آپ کو اور لا لانا پڑے گا مزید ایک اور بل جو ہیں آپ نے صبحی اسمبلی سے پاس کرنا ہوگا صرف گورنر کے دس خط نہ کرنے سے اب اس کو آپ انڈو نہیں کر سکے نہیں اس کی تلقہ حقیقت جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ مثال قائم کریں گے لیکن انفارچنیٹلی میں اس چیز کے ساتھ اگری نہیں کرتا کہ بھائی یہ چھوٹے ایسٹریٹی میئے رہیں کفائیت شعری کے آپ نے چھوٹوں سے بھی شروع کرنا ہے اور بڑوں سے بھی شروع کرنا ہے اور تیسری بات ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ لا میکرز ہیں یہ عوام کے خدمتگار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عواب کے خدمتگار ہیں جب ووٹ لیتے ہیں تو جب میرے پنشن میں اضافہ ہوتا ہے وہ تو چھوٹے سات پرسنٹ یا دس پرسنٹ ہوتا ہے اور جب میرے پنخوادار تفکے کا تو دس پرسنٹ اضافہ ہوتا ہے اور یہاں پر ایک سو تیس پرسنٹ اضافہ ہو جاتا ہے وزیراعظم کی سیلری کم ہے اور پھر لائف ٹائم آپ کو گھر مل جاتا ہے لاہور میں تو کوئی چالیس پچاس کروڑ کا وزیراعظم صاحب کی سیلری کم ہے اور گورنر صاحب کی سیلری بہت زیادہ ہوگی بلکل ان کے ساڑھے تین لاکھ سیلری ان کی ہوگی تو مطلب صرف مرات ان کو دی جارہے ہیں گھر ان کو دی جارہے ہیں تنخواہیں ان کی بڑھ رہے ہیں نہیں نہیں یہ آپ کے اپنے نیریٹیو پر ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ ایک پولنگ پسپے ایک ایفیکٹ ہے جو ان کا مرور خود بات ہے اس بیانیاں کی منافی ہے اس بیانیاں کی منافی ہے یہ جو سسٹم اس وقت آپ کے ملک میں چل رہا ہے اور آپ اس کو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں اس کو سٹڈی کریں پچھلے چالی سالوں کے در چالی سال سے زیادہ ہو گئے ہیں میرا خیال ہے میرا خیال ہے اس کو ریویلویٹ کرنے کے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنا اس سسٹم سے ہمیں ایکسپیکٹیشن سی پہلی چیز توی آتی ہے دوسری بات یہ ہے یہ جتنے بھی پانچ ایم ایم پی ایس تھے جنہوں نے یہ قرارداد ایک لیاس سے لے کر آئے اچھا ایمیجن کریں اس میں سے چار تو وہ لوگ ہیں جو کہ سدن پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے یہ بڑے غریب لوگ ہیں سدن پنجاب کے بارے میں کہتے ہیں اس کے پر کسی طرح کوئی کام نہیں ہوا مخدوم محمود کا جو بیٹا ہے وہ کروڑپتی لوگ ہیں اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں میں ان کو جانتا ہوں دیکھیں ایک میں آپ سے بتاؤں ایک شخص آتا ہے وہ الکشہ لڑکے آتا ہے تو وہ عوام کی خدمت کے لیے آتا ہے نہ فسکلوئے ادھر ہے نہ ادھر ہے اور یہ کٹھے بیٹھتے ہیں باقی ہر چیز کو پھر ایمیجن کریں لیکن اس محلے پر نہیں ہوتا اور کوئی ایک شخص پسین نہیں اٹھا جو کہے کہ بلکی حالات ہمارے ایسے ہیں کرزے ہمارے بڑھ گئے ہیں ہمارا اتنا مہنگائی کا آپ امیجن کریں ٹکس ٹکلے لگا دیا گے ٹکس ٹکلے لگا دیا گے گیس کے بل دیکھے آپ ٹکلے ہوں گے ملٹری کی ایڈمی کو پجاب کے اندر پچھلے چھے مہینے کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے حال کیا کر دیا اچھا اسمان بزدار کیا بات کر لو یہ بڑا بھی کہتے ہیں سادہ آدمی ہے وہ بھئی یہاں آپ نے کہا پاکستان ملٹری کیاڈمی کو لکھئے پجاب کے اندر کے ایک ڈفر آدمی کو اٹھا کے آپ صدرن پنجاب سے لے کر آگے اور کہا جی کہ اس کا وزیرالہ بنا دو اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کوئی ایک پریس کانفیڈنس کے ساتھ کر چکا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان یہاں پر بیٹھے ہوئے پنجاب آنسو بھی ایوری ویگ کی گوز دیر اور وہ جو کیابنٹ کی میٹنگ کو کر رہا ہے دیکھیں میں میں صحیح بات بتا دوں آپ سے اسمان بزدار نے اور ایک دو اور لوگوں نے اس پی ٹی آئی کو اتنا زیادہ اس کے تشخص کو نقصہ ایک شخص جو کیمرے کو فیس نہیں کر سکتا میڈیا کو فیس نہیں کر سکتا اپنا اندر لوگوں کو بتا سکتا وہاں پر اتنی ڈھیر ساری پارٹیز ہیں جو اس کے مخالفین اپوزیشن کے اندر ہیں وہ چوبیس گھنٹے اس کے پی ٹی آئی کے پیچھے پڑھے ہیں اس کو اس کو آپ نے مٹی کے مورت کو پٹا وہاں پر بٹھا کے رکھا ہے اور اپوزیش ہی مراد برادری کی اپوزیشش ب کی اندر ہوں کی اندر آئی کے لئے آپ ی どھی موٹس کا شرح بیایا اور اندروں اپوزیشو عبد دفwy اپوزیش جو تشخص پمرنے اپوزیش نگ اپوزیشش باہر کرتا However successful kitač خاص جس جس بی 2017 i mientrasہل رہا ت patreon موٹس steak sir este ali جسیہائے اب اس کم پر آئی کے لئے اور کیا wrestling حقیقت میں آپ کو یہ چودری برادرز ہیں دیار دیوان انہوں نے مشرف کا بیڑا گھرک کیا تھا حقیقت میں میں آپ کو بتا دوں اور یہ پی ٹی اے کا بھی اسی طریقے سے کریں گے یو کیپ آن واشنگ واتیز ہیپنی گرہا ہوں اتنی گروپنگ ودین دی پی ٹی اے ہی بنی ہے پی ٹی اے کے ساتھ یہ سارا کچھ ہے کمپرومایز کی سیاست اب کب تک کریں گے کیسے آپ ملکو لے کے چلیں گے پنجاب میں کسی طرح کا کوئی آپ کو کام ہوتا ہے یہ بل کی بات اگر ہو رہی ہے اس کو میڈیا نے ہائی لائیڈ کیا تب اس کی اوپر امان خات اپک نہیں جائے نا نا اب تو سوشل میڈیا پہ تو میں کہتا ہوں توفان مچا ہوا ہے امیجن کریں فیس بک کے اوپر انسٹرگرام کے اوپر وٹس ایف کی پس اوپر ہوا ہے اور انہوں نے اپنی ناکھٹوازی کتنے بھی پاریمنٹیرین ہے یہ پنجاب اسمبلی کے سچی بات ہے ان کے تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈو پڑنے کا مقام ہے ان کو شرم نہیں آتی ہم کس حال کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور یہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں وائے فور ہنڈرڈ ٹائم انکریز بھئی وہ کچھ تو خدا کا خوف باتا ہے اچھا بھی آپ نے انکریز ہی کرنی ہے انکریز ہی پر فیفٹی پرسنٹ انکریز ہی پر ہنڈر پرسنٹ تھوڑا سا تو ہے اچھا تنخواہ ہے اس کے ساتھ ان کو وہاں پر رائٹس دی ہوئی ہے ساتھ آپ نے ان کو ڈیلی الانسنس دیتے ہیں اب یہ بھی تو سوچیں نا اب کیا بھی غریب عوام کی جو گیس کے بل آئے ہیں دیس تیس ہزار تک چالیس ہزار تک بل آئے ہیں کیا ایک غریب آدمی جس کی بلکل بیس پچیس تیس ہزار سیلری کیا وہ اس بلوں کو پورا کر سکتا ہے اس بلکل جس طرح یہ خودکشی ہو رہی ہے اب وہ اگر انڈیا میں کسانوں پر بوجھ پڑے تو تین لاکھ خودکشیاں ایک سال میں ہوئی ہیں اور اس بلکی وجہ سے کتنے لوگوں کے چولے تھنڈے پڑ گئے ہوں گے کتنے لوگوں نے قرض لیا اور اس کے باوجود کے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب خود بتا رہے ہیں انکوائری کریں گے اور یہ بل مطلبے کی کم کریں گے اور اس کا جو ٹیرف وہ ہے اٹھیک کریں گے ایک بھی نہیں کیا آپ کو اسی جی پی ایل چھلے جائیں آپ کو کہتے ہیں پہلے بل پے کرو پھر اس کے بعد ہمارے پاس آؤ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر وہ قسم پر کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ جو لیٹ چارجز ہیں وہ بھی دینے وڑتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تک حکومت نے ان دو تین مہینے میں یہ سامنے نہیں لائے عوام کے سامنے کہ آخر وہ کون سی مجبوری تھی جس کے تاعت چودہ سو ستر ان تری پر آپ نے اس کا ریٹ لگا دیا اور فلیٹ لیٹ لگا کر جو میرا بل تا دسمبر کا وہ تین ہزار تھا اور جو میرا بل جنوری کا آئے ہوا ہے وہ اکتیس ہزار ہے تو آپ خود سوچ لو کہ بھائی آپ کس ملک میں کس ہسٹریٹی کی بات کر رہے ہیں بلکل کہ فائد شواری صرف کیا غریب وڑام کی لیٹی ہے اگر آپ حکومت اس طریقے سے چلاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو اتنا بوجھ ڈال دے کہ وہ بلکل دپ کر خاموش ہو جائے سر نہ اٹھا لے بلکل تو پھر اصل میں یہ بنا ہے خاص طبقہ امیر سے امیر ہوگا ہے اور غریب سے غریب سے غریب سے غریب سے غریب سے غریب سے غریب ہے بجلی کے گیس کے جو ایکسٹینسی بلز آرہ ہیں سرٹلی حکومت باق ذمہ دار ہوتی ہے یہاں تبوڑا سا ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہے یہ جو بیروکریسی ہے یہ گیس کمپنیوں کی اور بجلی کی وہ ایکسٹینسی گیم اگنسٹی گورنمنٹ کی میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے بیٹ صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ وہ سلیبز انہوں نے سیٹ کی ہیں اکٹھی ہوتی ہے تیسری چوتری سلیب پر اٹھا کے چودہ سو ستر سے ملٹیپلائے کر کے کتنا زلٹ آتا ہے پینتیس ہزار چاریس ہزار اب دیکھیں انکواری ہو چکی ہے ہمیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا نہ صرف یہ کہ وہ جو روگ ریسپونسبل تھے اور سپیشل جو بیروکریٹس تھے سوئی گیس کے ان کو ملازمتوں سے فارق کرتے لوگوں کو بل سارے واپس کرتے بھی بڑی افسٹ کرنے ہی حکومت نے بڑا ٹھیک کام کیا اس پر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں اس پر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن اس وقت ہمارے پاس پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریکہ کہیں مجھے گا ہمارے ساتھ رہے گا نشہ آور کوئی شے پینے والی کھانے والی سوننے والی لگانے والی سرور دلانے والی استعمال نہیں کرنی نشہ کا استعمال لاعلمی اور جہالت سے شروع ہو کر انتہائی عبرتناک انجام پر ختم ہوتا ہے اسادزہ اور والدین بچوں اور دوست ایک دوسرے پر نظر رکھیں منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر اطلاع دیں نشے سے انکار زندگی سے پیار وزارت انصداد منشیات حکومت پاکستان ویلکم بیک جی ناظرین آپ کی خدمت ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہوتے ہیں بات ہو رہی تھی حکومت کے حوالے سے حکومت کس طرح سے کفایت شواری کا جو ہے وہ صرف غریب عوام کے لیے جو ہے مہم صلائی جاری ہے یا وہ خود بیس پر عمل درامت کر رہے ہیں اس کے علاوہ حکومت نے بہت زیادہ دعوے بھی کیے ہیں غریب عوام کے ساتھ اب یہ حکومت کو تقریباً آٹھ ماہ کا وقت تو ہو چکا ہوا ہے تو ان کتنے جو حکومت نے دعوے کیا تھے جیسے کہ ایڈکیشن کے حوالے سے بڑے دعوے کیا گئے تھے ہیلتھ امرجنسی کے حوالے سے بھی دعوے کیا گئے تھے اس کے علاوہ پچاس لاکھ جوابز دینے کا بھی دعوے کیا گئے تھے اور غریب عوام کو گھر دینے کی بھی دعوے کیا گئے تھے تو یہ جو آٹھ مہینے ہو گئے ہیں تقریباً جو آٹھ مہینے ہو چکے ہیں تو اس میں حکومت نے کیا ایسے دعوے جو ان میں سے ایک بھی کوئی ہو جس کے اوپر ہم کیسے کہ وہ دعوے پورا کیا گیا ہے کیا نہیں کیا گیا اب مزید ہم اس پر بات کرتے ہیں سر آپ کی جانے باؤں گی پھر سر آپ کی بات بھی ہم کمپیٹ کریں گے کیونکہ سر بہت جذباتی ہوگی تو اس نے انہوں نے کافی جذبات کا اظہار کیا لیکن ابھی ہم اس سے بات کرتے ہیں جو حکومت نے غریب واقع جو دعوے کیے تھے وعدے کیے تھے کہ پچاس لاکھ جوپس کے ایڈوکیشن کی حوالے سے ہیلتھ امرجنسی کی حوالے سے تو اس پر حکومت نے ابھی تک کیا کچھ کیا دیکھ لو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کا ویل ہوتا ہے نیت ہوتی ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں نے ان پر اعتبار کیا ان کو اوڈ دیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیم ہو جو کہ پلاننگ کر لے جو آپ کو کہتے ہیں اس کو پھر کر کے دکھانا ہوتا ہے اس کے بارے میں یوں لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے نو پچاس لاکھ گھروں کی ہیں نو ہلت کے بارے میں ہیں اور نو ان سے پولیٹیشن اپوزیشن قابو آتی ہے نو ان سے اپنے ممبرز قابو آتے ہیں نو اپنے منسٹرز قابو آتے ہیں کہ وہ اتنی لمبے زبانے لے کر کیا کیا بات وہ اس پر کر لیتے ہیں میڈیا پر اور یہ بھی ہے کہ بی آر ٹی جو پشاور میں جو ان کا پچھلے پانچ سال بھی رہے وہاں پر ہر بارش میں ایک سلاب آتا ہے اور وہ سلاب کئی گاڑیوں کو اور کئی دکانوں کو ساتھ لے جاتا ہے صحیح اس کے دوئے جو بسیں منگائی گئی ہیں وہ بسیں ان کے لین سے بڑی ثابت ہو گئی ہیں اب یا بسوں کو تراشا جائے یا ان کو چھوڑا کیا جائے انہیں مطلب ہے کہ ایک قسم کی عجیب صورتحال ہے کہ بھائی آخر ایک کرتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ایمیف کے پاس جائیں گے آئی ایمیف سے جانے سے پہلے لیٹ کر پہلے وہ وعدیں نہیں بلکہ ان سے پہلے پرو ایکٹیو ہو کر وہ ایکشن لے لیے روپے کو ڈی ویلیو کر دیا پھر اس کے بعد انفلیشن کا ایک توفانہ آیا چیزیں مہنگی ہو گئی یہاں تک کہ دوائی کو تین دفعہ مہنگا کیا ٹیکس لگا دیا گیا بجٹ تین دفعہ پیش کیا اور ہر دفعہ اس میں نئے ٹیکس لگ جاتے ہیں ایسا ہی ہے آپ ایک سپیٹریئٹ جو آپ کے ریمیٹنسز کا مین سٹیکھولڈر ہے خریب لوگ کے لئے تو اپیل آس کرتا ہے اس کے ایک جو جو موبائل فون لے آتا ہے اس کے بیچے پڑ گئے کہ یہ موبائل فون لائے گا تو استعمال شدہ ہونا چاہیے ارنہ اس پر یہ ٹیکس لائے ٹیکس لگے یا فر گھٹ سے وہ کون آپ کو بریف کر رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کلتے ہیں پھر آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ہلت کے جو سچویشن ہے پھر اس کے بعد جو لوکل باڈیز وہ کہاں پر نظر نہیں آتی کہ کیا وہ ایکشن کر رہے ہیں اس کے علاوہ اپنے جو ان کے مراعات ہیں تو آپ نے دیکھ لیے کہ اپنے لئے کس طریقے سے وہ بڑا رہے ہیں مراعات ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس ملک میں آپ اگر کوئی وعدہ کرتے ہیں اور آپ سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ چلو دو برے تھے انہوں نے باریاں بھگ تھی لیکن آپ تو پہلے باری کے پہلے ہی سال میں بلکل ان سے برے ثابت ہوئے عوام کے ازامن ہیں کیونکہ عوام تو ریلیف چاہتا ہے عوام اپنے وعدے کا وفا چاہتا ہے جو آپ نے اس سے کیا ہوا ہے عوام تو یہ چاہتا ہے کہ بھائی وہ اس گھٹن سے نکل آئے جو پہلے تھا آپ مزید اس کو اس گھٹن میں دوبارہ پہ پینک رہیں اس سے زیادہ گھٹن تو اس سے ایک اور چیز ہوئے کہ لوگوں کا اعتماد اداروں سے اٹھ رہا ہے لوگوں کا اعتماد پولیٹیکل سسٹم سے اٹھ رہا ہے لوگوں کا اعتماد اپنے نمائندوں سے اٹھ رہا ہے جو ایوانیں ہیں ان سے ان کا اعتماد اٹھ رہا ہے اور لوگوں کا اعتماد اس ملک کے پورے جو سسٹم ہے انفرسٹرکچر ہے یا اس کا جو گورنمنٹ سسٹم ہے اس سے اٹھ رہا ہے تو میرے خیال میں کہ یا تو یہ ہوگا کہ یہ جو موجودہ نظام ہے جس طریقے سے کانل سامنے بھی اشارہ کیا کہ میرے خیال میں کہ یہ نہیں چلتا یہ ڈیلیور نہیں کرتا تو یا تو اس کو ری ویزٹ کرنا ہوگا چینج کرنا ہوگا اور یا یہ بات ہے کہ کچھ ٹیکنو کریٹس اور کچھ ان کی حکومت بنا کر کچھ چلانا ہوگا خاندزی صاحب آپ کہہ کرنا چاہیں گے اس طریقے سے تو مشکل ہے اصل میں بات یہ ہے کہ مہنگائی خاص کر بہت زیادہ ایک نازک تاپک ہے اور اس پہ اگر آپ جس طرح بھائی نے تماؤٹر بھی بہت مہنگے ہوگی تماؤٹر خریدنا مشکل ہوگا تماؤٹر الگ ایک چیز ہے وہ ایک پیریشیبل آئیٹمز اس کی قیمت اللہ تعالی مقرر کرتا ہے اس میں زمینی کوئی طاقتیں دخل نہیں دے سکتی ایک مرحلے پہ نواز شریف نے کہا کہ اس نے آلو پانچ روپے کلو کر دیا ہے جب اس دو مہینے بعد وہ نوے روپے کلو ہو گیا تو میں نے اپنے آپ سے کہا اب پانچ کے کر کے دکھائیں وہ پیریشیبل آئیٹمز یعنی جو چیزیں خراب ہوتی ہوں بہت کم ٹائم میں اس کی قیمتیں جو ہے نا وہ خود مارکیٹ ٹیک کرتے بلکہ ہر چیز کی قیمت مارکیٹ میں لیکن اس میں آپ مداخلت کر سکتے ہیں پیریشیبل آئیٹمز میں نہیں کر سکتے جہاں تک مہنگائی کی بات ہے مزید نئینے ٹیکسز لگانے کی بات ہے اور جو بجلی اور گیس کی قیمتوں کو ایڈجسٹ کرنے کی بات ہے اس کے لیے ذرا سا تاریخ میں جا کے دیکھنا ہوگا اپنے روئیوں پہ غور کرنا ہوگا ہمیں جو لالی پاپ جو انا کھلائے گئے ہیں اردو اخبارات نے خاص کر اس ملک میں لوگوں کی مائنڈ سیٹ جس طرح بنائی ہے ان ساری چیزوں پہ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ غور کرنا ہوگا بار یہ ہے کہ نواز شریف نے گزشتہ پانچ سال کے دوران ملک کو ایسے زید تک مکمل طور پہ فرنش کرنے کے لیے ایک ساتھی ستر ارب ڈالر کا قرضہ لیا اس ستر ارب ڈالر میں تقریباً بیس ارب ڈالر وہ تھے جو مشرف دور کا بیک لاک تھا جو پیرس کلب نے ریشی ڈیول کرائے تھے میرے دونوں برادران جو ہیں وہ خیر نراز ہو جائیں گے اس بات پہ وہ بیس ارب ڈالر کا بیک لاک نواز شریف کو پڑھا پھر اس میں جو گزشتہ زرداری حکومت کا اس سے پہلے کی حکومتوں کا بیک لاک تھا 35 بلین ڈالر یعنی 35 ارب ڈالر یہ نواز شریف نے گزشتہ قرضے جو لیے تھے ان کے لیے نئے قرضے لیے اور وہ ریپے کیے اور 35 ارب ڈالر اس نے ایک ساتھ جو ہر کے منصوبوں میں اور وہ بھی اس طریقے سے کہ پنجاب فلارش کر جائے جو سی پیک کا اصل روٹ ہے وہ ابھی تک ڈسکونیکٹڈ ہے سی پیک کا اصل روٹ ابھی تک ڈسکونیکٹڈ ہے اس سے ہمیں ایک روپے کی ریوینیو نہیں آ رہی جس پہ چائنہ کی طرف ٹریڈ شروع ہو جائے اور ہم اس سے ریوینیو کمائیں اس کی جگہ نواز شریف لگا ہوا تھا پنجاب کے شہروں کو آپس میں کنیکٹ کر رہا تھا 35 ارب ڈالر کا بیک لاک تھا جو نواز شریف دور میں پی ہوئے قرضے لے کے گزشتہ قرضے پی کیے گئے دوسرا انہوں نے ایک ساتھ تمام تر جو سی پیک منصوب ہیں ان میں 35 ارب ڈالر ڈال دیا اور وہ بھی اس طریقے سے کہ وہ پنجاب کے بڑے شہروں کو آپس میں کنیکٹ کرتا رہا جو گوادر سے چائنہ تک کا جو مین کاشغر تک چائنیس کاشغر تک جو مین روٹ ہے وہ ابھی تک ایسے پڑا ہوا ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ماں سوائے ایک حسن عبدال سے ڈی آئی خان تک جو ایکسپریس وے بن رہی ہے یا موٹروے اس کے علاوہ مین روٹ پہ اور جو حسن عبدال سے ہزارہ موٹروے بن رہی ہے یہ دو اوریجنل روٹ کے موٹروے ہیں باقی پنجاب کے اندرونی شہروں کو وہ کنیکٹ کرتا رہا مزید ہم اس پر بات کرتے ہیں اس وقت ہم اس لائن پر موجود ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ایکانومنس جن سے ہم پوچھتے ہیں کہ حکومت نے جو دعوی کیا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام جی سر آپ سے میں پوچھنا چاہو گے کہ حکومت نے جو عوام کے ساتھ وعدے کیے ہیں یا جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ آپ کے لئے ایڈوکیشن کی حوالے سے ہیلتھ امرجنسی کے حوالے سے یا غریب عوام کے ساتھ جو گھر دینے کی وعدے کیے گئے ہیں یا اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ جو باقی انہوں نے وعدے کیے ہوئے جابز کی بات ہوئی تھی تو اس پر کتنے حد تک حکومت جو ہے وعدے پورے کر چکی ہے میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ جو انہوں نے ایجنڈا دیا تھا قوم کو جو اپنا منشور دیا تھا اور جو وعدے کیے تھے اس سے تقریباً سو فیصدی انعراف کیا ہے اور اس کے بجائے انہوں نے طاقت پر طبقوں کو جو ہے وہ مراد دی ہیں اور عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہے خاص طور سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم انصاف پر مدنی ٹیکسو کی پولیسی سو بین کے اندر نافذ کر لیں گے اب وزیعظم چھے مہینے کے بعد خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکسو کا نظام جو ہے وہ غیر منصفانہ ہے انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ سو دن کے اندر ہم نیا نظام نافذ کر دیں گے مگر جو میری صلاحات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی جو کابینہ ہے وہ اس غیر منصفانہ نظام کو تبدیل کر کے انصاف پر مدنی ٹیکسو کا نظام لانے کے لیے تیار نہیں ہے صوبائی کابینہ بھی تیار نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں ان کی ممرانے وہ بھی تیار نہیں ہیں اس پر پانچ سال تک جو باگ ہے اس میں وہ وعدے مجھے پورے ہوسے نظر نہیں آتے اس کا نتیجہ یہ نکلے دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ آزان کے بعد راولپنڈی اسلام آباد اور اس کی مضافات میں آزانی عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمائی مقام فضیلت اور بلند درجہ تا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا بکیا حصہ مہنگائی بڑھے گی بے روزگاری جو ہے وہ اس حد تک کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ روزگار کے نئے بواقعیں جو ایک کروڑ کی بات کی ہے وہ پورا نہیں ہوگا پچاس لاکھ مکان نہیں بنائے جا سکیں گے معیشت کی شرنمو سکسس رہے گی اس سال بھی اور اگلے سال بھی جو ان کو ورسے نہ ملی تھی پانچ اشارے آٹھ سی ست اور اب یہ بات واضح ہے انہیں اس سال بلکہ اگلے سال بھی مہنگائی بڑھے گی کم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کچھ لے جائیں گے اچھا سارے کورچ اس مطلب ہے کہ افراد زر کی جو بڑھتیوی قیمت ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی حکومت کوئی خاص اقدامات کر رہی ہے کی نہیں کیونکہ اس وقت ڈالر کی جو قیمت ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو تاریخ کی بلند ترین سدہ کو چوری ہے بچھے بات یہ ہے کہ فروری جو ہمارا دوزرہ ہے اس میں فروری دوہزار انیس میں جو افراد زر تھا وہ فروری اٹھارہ سے آٹھ اشاریہ دو فیصد زیادہ تھا حدف تو یہ تھا کہ ہم جو ہے چار اشاریہ نو فیصد کے اندر اس کو رکھیں گے مگر یہ تھا کہ وہ آٹھ اشاریہ دو فیصد ہو گیا اور میں آج آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں یہ سال بھی گزر جائے گا اگلے سال بھی گزر جائے گا اب مہنگائی کم ہونے کا امکان نہیں ہے جو ستہ اس کی ملی تھی تین اشاریہ نو فیصد کی وہ آپ کے اگلے سال اور اگلے سال تو نہیں آئے گا ہاں اگر یہ اپنے ٹیکسوں کی پولیسی بدل دیتے بہت برامدار بڑھاتے ہمارا تجارت کے خسارہ کم ہو جاتا روپے کے خضر مستقم ہو جاتی تو پھر یہ مہنگائی کم ہو جاتی وہ چونکہ ٹیکسوں کی پولیسی نافذ نہیں کی اور نہ کریں گے اس بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی برقرار رہے گی خدا نہ خواستہ اور روزگار کے باباقے کم میں افتدائیں گے اور ہماری جو سریک ہے معیشت کا وہ بنگلہ دیش فیر لنکہ اور بھارت سے اس سال بھی کم رہے گا اگلے سال بھی کم رہے گا حالانکہ مہنہ سی ٹیک ہے نہ اسنی بڑی سرمایہ کاری سعودی عرب جو ابھی کی ہے وہ ابھی کھلٹاک کر رہے ہیں تو یہ قوم کو سوچنا ہوگا کہ ہم سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے جو سوالی کو مدد کر رہے ہیں مجھے ہم پیشے کیوں جا رہے ہیں لنکہ اور بنگلہ دیش سے یہ میں خلص سوچنے کی بات ہے صدیقی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا جو فیصلہ ہے لیٹ جانے کا جو فیصلہ ہے کیا اس نے بھی ہماری ایکانومی بھی کافی اثر ڈالا ہے بڑا عام سوال آپ نے کیا ہے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے اس سے یقینا نقصان ہوا ہے اور یہ جس وقت یہ ان کو پہلا سعودی عرب کا پیکج ملا تھا اس کے بعد اگر یہ نئے پیکجز نہ لیتے اور یہ ٹیکسوں کا نظام اغرہ بدل کے ایکسپورٹ بڑھانے کی باب کرتے تو ہمیں آئی ایم افیتہ جانا نہیں پڑتا مگر اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نظام نافذ نہیں کریں گے تو پھر میرے اپنے خیالتے ان کو سیکٹمبر میں چلا جانا چاہیے تھا اس سے بہت مقصان ہوا لیکن یہ ان کی بے خوف ہی نہیں ہے بلکہ یہ ان کی حکمت عملی ہے اس کے وجہ یہ کہہ آپ نے خود ہی کہا کہ اس سال مہنگائی بڑی ہے اگر ہم آئے درست کے پاس آگف کے سیکٹمبر میں چلے جاتے تو ان کی شرائع سے مہنگائی اور بڑھتی حکومت میں جو سوچا کہ اب یہ لائے اب یہ جا کے حفظہ لیں گے جون میں تو جون میں خرضہ لیں گے تو اس کی جو شرائط آئیں گی جلائی یعنی اگلے مالی سال پہلی جائیں گی تو یہ چابک دستی سے ایک حکمت عملی بڑھائی کہ ایک اس سال اسنا بوجھ نہ ڈالیں لیکن کہ کچھ اگلے سال ڈال دیں اس سال تو کہا کہ مہنگائی سے بڑھ رہی ہے کہ پشلی حکومت میں غلط پولیشیاں بنائی کی ہم بگت رہے ہیں اگلے سال ہی کہیں گے جناب آئے میں کہ شرائط ہم کیا کریں تو دو سوا باٹا ضرور ہے لیکن اس سے ہماری معیشہ کو نفسان ہوا آپ کا سوال بالکل صحیح ہے اور یہ بہت زیادہ نفسان ہوا ہے بلکل صدیقی صاحب ایک اور بھی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے کہ ٹیکس ری فارمز کی بھی بات ہوئی تھی تو کیا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ بھی وسیع ہوا ہے اس وقت کیا نہیں دیکھئے ٹیکس نیٹ وسیع نہیں ہوگا میں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں میں یہ جہاں تک پتا ہے یہ ایک اور ٹیکس انیسٹری سکیم لانے کی تیاری کر رہے ہیں جب آپ نے اپنے بجٹ میں سپلیمنٹی بجٹ میں نون فائلر کا کنسپ رن دیا اور نون فائلر گاڑی بھی خرید سکتا ہے اور چیزیں بھی خرید سکتا ہے تو پھر وہ وہ تو کرے گا اب لوگوں نے یہ شروع کیا ہے میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے فائلر رکھا وہ کنسپ رکھا بعض لوگوں نے انکم پر فائل کر دی انکم دکھائی صفت کچھ لوگوں نے سو روپے ٹیکس دے کر دیا اور وہ جو فائلر کے بینیفٹس تھے اب وہ لے رہے ہیں مثال کے طرح اگر آپ کو پیسہ باہر بجنا ہے مارکٹ سے ڈولر سرید کے چوری کا بھی ہے تو اس کے لئے فائلر ہونا ضروری ہے تو مجھے پتا ہے کہ ایک لاکھ یا دو لاکھ لوگوں نے ریٹرن ایسی فائل کی ہیں کہ انہوں نے سو روپے یا صفر ٹیکس دے کے اپنے آپ کو فائلر برا لیا تو اس طرح آپ کو اپنا ڈائرہ وسید کرنا ہے سو روپے ٹیکس دے کے یا صفر لے کے تو یہ مقصد تو نہیں تھا مقصد تو یہ دا فائلر بنے اور جو آمدنی اس پر ٹیکس دیں تو یہ ایک اور سے یہ لیپا پوٹی کہ سکتے آپ اس کو یا غلط میکپ کہ سکتے اس سے فائدہ نہیں ہوگا تینکیو سو مئی صدیقی صاحب اپنی راج شیئر کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ واپس آتے ہیں سار ہم آپ کی طرف میں آپ سے ایک دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں سنی شاید حسن صدیقی صاحب کو میں پڑتا بھی رہتا ہوں یہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں سوڈونی کہوں گا جو قوم کے اندر ایکٹلی مایوسی پھیلاتے ہیں حقیقت میں میں آپ کو یہ بتا دوں نو بائل گر سیٹنگ اوبر ایر کہیں نے کوئی کوئی بیتری کی چیز تو آتی ہے نا بلکل آتی ہے اگر نوے دیکھا جائے نائٹین سکسٹی ایڈ سے لے کے اب تک اکاون سال گزر گئے ہیں آپ نے کسی طرح کی کوئی آگے پڑھوتی آپ کے اندر ملک کے اندر نہیں آئی سوڈا بجا بتاتا ہوں سکسٹی ایڈ سے سیمٹی ون تک آپ چلے جائیں اوکے جی سیمٹی ون آلادہ ہو گیا اس کے بعد بھٹو کا دور آگیا انہوں نے میری فیکٹری ہے آپ کا سکول ہے آپ کا ادارہ ہے انہوں نے کہا جی قوم یا لو بھٹو نے جب اس ملک کے اندر ہارٹ فیکٹس ہیں لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ایٹی ایڈ سے لے کے نائٹینائن تک جب یہ دونوں بہن بھائی آئے میں بینظیر کی بات کر رہا ہوں اور نواز شریف کی بات کر رہا ہوں یہ جب ایٹی ایٹ میں جنرل زیاؤلہ کی شہادت ہوئی ہے تو پاکستان پر کرزہ ٹوٹل تھا سات بلین یو ایس ڈالر کا خالق صاحب نے کچھ فگر کوٹ کی توڑا سا میں اس کو بھی لنک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہ دونوں بہن بھائی رہے گیارہ سال تک سات بلین کو یہ تھرٹی نائن بلین پر لے کے چلے گئے نائٹینائن سے لے کے ٹو تھاؤزن ایٹ تک وہ جو تھرٹی نائن بلین کو ڈاؤن کر کے آپ تھرٹی فور بلین پر لے کر آگے اور آپ بسکلی اگر آپ بات شامل کر لیں کہ آپ پرائی جنگیں لڑتے ہیں ہم ریالیٹی کی بات کریں آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے یہ دونوں بھائی تو بلکل کرتے رہے ہیں میری بات سنیں کرپشن سب کرتے رہے ہیں کرپشن کے بڑے بڑے کیسز نہیں آپ کرتے ہیں کرپشن تو مشرف دور کے بارے میں بگوان داس کمیٹی کی ایک رپورٹ ہے کہ گیارہ سو عرب روپے انہوں نے آئل قیمت میں آئل کی قیمت بڑی تھی وہ تو آپ میرا مولیہ کلوائے میری بات سنیں سپریم کورٹ کو پولیس ریپورٹ دیتی ہے سپریم کورٹ کو پولیس ریپورٹ دیتی ہے کہ ہم اس ساتھ سے آگے نہیں چاہ سکتے ہیں میں ہمیں ایک مند خالد بولا نہیں آ رہے ہیں مویند میرا یہ تا کہ یو ایس ایڈ کا پروگرام جمہوری دور کے آگے ہی جو یو ایس ایڈ آٹھ 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 سپریم کورٹ دیتا رہا وہ پروگرام ایک دم بند ہو گیا تو انہوں نے ایمیف سے کرز سنگیئے آپ چونتی سرپ پہ انہوں نے چھوڑا پیپرس پارٹیز کو لے کے ففٹی نائن بلین پہ لے کے چلی گئی ہے ففٹی نائن سے آپ نے کرزہ اٹھایا تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک آپ نے نانٹی فائی بلین پہ چھوڑا یہ ہے وہ ریالٹیز جو کہ سب کے سامنے آنی چاہیے اور پریکٹیکلی میں آپ کو دیکھ لوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے حکومتوں پر اگر ملبہ ڈالتے ہیں تو اس میں پولیٹیشن اور اس میں ملٹری ڈکٹیٹر برابر کے شریک ہیں کیونکہ اگر کسی نے بہتر کرنا تھا تو وہ کر جاتے اور تقریباً آدھی آدھی دونوں کی حکومت رہی ہے دوسری بات ہے کہ مشرف آپ خود بھی ملٹی بلینئر ان ڈالرز ہیں ملینئر کہاں سے ہوئے ہیں میں بھی خود فوجی ہوں ہمبل بیگراؤنڈ کا ہوں وہ بھی اسی طرح تھا تیسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ جس پر ایک سو تیس بلین ڈالرز جو رف اسٹی میٹ ہے اس سے بہت زیادہ جو سوسائٹی ڈسٹرائی ہو گئی جو آپ کا آمن ڈسٹرائی ہوگا آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں آئی آپ کے پاس جو آپ پر دفش گردی ابھی تک بیانیاں چل رہا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک بات اس ملک کے ساتھ ہوئی تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی اگر ہم نے یہ پچھلے پر اس پر فلانہ پر نہیں آج اپنے سلسلے کو ٹھیک کر دو اور اگر آج اپنے خود کو ٹھیک کرتے ہو تمہارا کل بھی جو پاسٹ میں ہو چکے اس کو چھوڑ دیں بیگ بیگج کے ساتھ تو ہر حکومت آتا ہے کونسا حکومت بیگ بیگج کے ساتھ ہوئی ہے آج جو آج ہیں ہم آج اس پر سوچے اس پر عورت کریں لیکن اس کو کس طریقے سے میں قرضوں کیلئے بات کر دوں آپ نے سی پیک سے قرضہ لینا بند کر دیا آپ نے یو اے سے لیا اور آپ نے سعودی عرب سے لیا اور آپ باقی ملکوں سے آئی میف کے پاس بھی جا رہے ہیں اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر آپ کو سٹیک ہولڈر تھا اور ایک سی پیک ایک گیم چینجر تھا اس کو بریک کیوں لگا دی اور دوسری جگہ سے جو قرضہ آ رہے ہیں اس کو آپ کہاں لگا رہے ہیں اور اس قرضے میں اور اس قرضے میں دونوں میں فرق کیا ہے آیا آپ نے پھر مطلب ہے کہ جس کیمپ میں آپ جا رہے تھے وہاں سے پھر انہوں نے گردن سے پکڑ کر آپ کو دوبارہ اس کیمپ پر کرا کر دیا یہ بہت بڑا سوال ہے میں گئی کے حوالے سے دیکھیں میرے پوائنٹ یہ ہے کہ ستر سال سے میں نے سٹارٹ میں بھی کہا لیکن مجھے بات نہیں کمپلیٹ کرنے دی گئی کہ اردو اخبارات نے ہمیں ٹرک کی ایک ایسی بتی کے پیچھے لگا دیئے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے کسی بھی ملک میں مہنگائی کم نہیں ہوتی آپ روزگار کے مواقع بڑھاتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ کمانے کے مواقع دیتے ہیں انڈیویجولز کو وہ زیادہ کماتے ہیں تو وہی چیز ان کو پھر مہنگی نہیں لگتی میں لوگوں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ میری چالیس سال ایج ہے اس جولائی میں چالیس سال کا ہو جاؤں گا انشاءاللہ تیس سال پہلے کہ مجھے جو حالات نظر آتے ہیں ان کو مجھ سے زیادہ بہتر نظر آتے ہوں گے وہاں اس ٹائم مہنگائی بہت کم تھی لیکن کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا آج مہنگائی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے لیکن کاروبار پھیل گئے ہیں اب لوگوں کے پاس کمانے کے مواقع ہیں ہر جگہ سے پیسے آ رہے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح فیل نہیں ہو رہا اور ہمارا لائف سٹائل بہت بہتر ہو گیا ہے خدارہ حکومت کی بھی رہنمائی کریں اداروں کی بھی رہنمائی کریں اس کام کی طرف کریں کہ وہ نئے مواقع پیدا کریں روزگار کے نئے مواقع فرض کریں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں راول پنڈی صدر میں ایک لڑکے نے آن لائن ایک بزنس کھولا ہے اور وہ دو سو بندوں کو جو ہیں روزگار پروائیٹ کر رہے ہیں میں نے خود ان کے ساتھ لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے سرکاری نظام کے تحت ایسی کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے کام کمانے سے نواقف ہیں کہ ان کو واقف کر دیا جائے کہ بھائی آپ اس طرح سے بھی کما سکتے ہو آپ سارا دن گھر بیٹے یہ ڈول پیٹ رہے ہوں گے کہ جی سستہ کریں سستہ کریں مہنگاری کم کریں جی سر آپ آخری کچھ کمینٹ کریں پچھلے کامن سالوں میں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی حکومت نے اس طرح کوئی اس ملو میں کیا کوئی آپ کا اندustرل اس حطر کسی حجت سے انہانس نہیں کر سکے آپ اس اگری کلچر کو ایڈوانس نہیں کر سکے جو جوان لوگ تھے ان کی کاروبار کیسے کرانا ہے اس وقت پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اندر اندار کوئی فیوچر اکلاس دیل کرسکتے ہیں نا کوئی تجارت کر سکتے ہیں نا کوئی کاروبار کر سکتے ہیں یہ سبقہ ایک سرکاری نوکری کے ساتھ کہ آپ نے کوئی ایسی سٹریٹیجی ڈیولپ کرے تو حکومت کو ہمیں مہنگائی کم کرنے پر لگائے ہوا ہے حکومت کی توجہ تمام اداروں کی توجہ ہم نے اس پر لگائی ہوئی ہے کہ مہنگائی کم کریں یرہ آپ کے دو سو موٹروے لگے ہوئے ہیں سی پیک میں بن رہے ہیں ان کا خرچہ آپ نہ برداشت کریں آپ ستر عرب روپے گیس میں خسارہ کر رہے ہیں وہ خرچہ آپ نہ برداشت کریں پروگرام کا ٹائم بلکل ختم جاتا ہے میں معذر خواب ہوں آپ سے پروگرام کا ٹائم بلکل ختم ہو جاتا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ناظرین اگلے فرائیڈے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ